بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لاکھوں کروڑوں درود اور سلام اس پاک ہستی کی ذات پر جس ہستی کے ساتھ کے کل کائنات منائی گئے صبح با حیاء جی میری طرف سے گوڈ مارننگ ابھی ہوگی ہے صبح اور میں آگیا ہوں ناشتے کا ٹائم ہو گیا ہے فاطمہ پتری کو پہلے سکول چھوڑے اس کے بعد ابھی ناشتے کا ٹائم ہو گیا ہے تو میں نے سوچا کہ ناشتہ کرنے سے پہلے رننگ کر رہا ہوں ابھی یہاں پر کروں گا تھوڑی رننگ تقریباً چار سو میٹر تک آستہ آستہ انشاءاللہ بہتری آئے گی ابھی میں نے وزن نہیں چیک کیا لیکن جیسے ہی ایک کلومیٹر تک میں رننگ کرنا شروع کر دوں گا انشاءاللہ وزن میں کمی آنی شروع ہو جائے گی تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ وزن کس طرح کام کیا تھا اکثر لوگ پوچھتے تھے کہ وزن کس طرح کام کیا تھا وزن بھائی جانی اس طرح کام ہوتا ہے کہ آپ کھانے پینے میں تھوڑا پرہیز کریں اور اس کے بعد واق اس کے ساتھ رننگ رننگ مست ہے سب سے زیادہ وزن کام کرتی ہے رننگ تو رننگ تھوڑی لیڈیز کے لیے مشکل ہوتی ہے لیکن مرد وہ رننگ کر سکتے ہیں لیڈیز واق کریں کھانا تھوڑا کام کریں رات کا جو کھانا ہے وہ بالکل یہ آپ چھوڑ دیں لیکن ہلکی پھلکی 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 یہ کا چیز آپ کھا سکتے ہیں اس سے یہ ہے کہ رات کو اگر کھانا نہ کھائیں تو بڑا پا جلد آنے کی چانسز ہوتے ہیں لیکن رات کا کھانا جو ہیں وہ موٹا بھی بنتے کو کرتے ہیں تو بس تھوڑی بہت پریز ہوتی ہیں چیندی چیزیں پانی زیادہ پیئیں اس طرح میٹھا چھوڑ دیں آئیلی چیزیں چھوڑ دیں تو وزن انشاءاللہ کام ہو جائے گا میرا وزن بڑھ گیا مجھے پتہ ہے میں مشوری دے رہا ہوں وزن بڑے ہوئے وزن کے ساتھ لیکن مجھے پتہ ہے کم کس طرح کرنے انشاءاللہ میں بھی دوبارہ کم کر کے آپ کو دکھاؤں گا اور اس کو منٹین کر کے بھی انشاءاللہ دکھاؤں گا رنی کر کے آگے ناشتہ کر لیا اور آج پندرہ مارچ تازے تازے سبزیوں کے ریٹ دانشی سے پوچھتے ہیں اچھا دانشی اسلام علیکم خیرے کلو کس طرح لائے نہیں اچھا دے پودھنا دساندی گھڑی گھڑی پاڑ کے لیا جو تے قدو شریف موبائل اچھاڑ اچھا اببا کو پوچھ لیا تے ٹماتر شریف ٹماتر شریف کلو پٹی نا تے گنڈے گنڈے ایک سو ستر ٹھیک ہے تے پالک پالک پنیار کلو تے گنڈے ایک سو ستر کلو تے گو بھی شریف گو بھی شریف کلو نال تا سیا کر کلو پا کلو اچھا تے پچھے رہا گے جناب گاجنا شریف گاجنا ایکون چلو آہیا کونی بیچتے کس طرح ہی ہو میں یہ ہو گیا آہیا کس طرح کلو توڑے گو جی ہیں یہ سویر کلو تے مطر شریف مطر شریف اسیان دے کلو یہ جی آج پندرہ مارچ کے تازے تازے ریٹ ہیں دالنشنی آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہیں تو آپ یہ دازہ لگا لیں یہ منگائی ہے یا نہیں منگائی اے وے یا کونی آج راتی کو ٹھکانی جائے اوکے کونی ہے کھانی اچھا جی میں اس وقت شاہ شاہ مست کی سرزمین پر مجود ہوں اور میرے پیچھے آپ کو جو نظر آ رہے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لڑکیوں کا سکول بن ہے لیکن ابھی یہ سکول ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ کل کو ہم اس کو ایک کالج کی شکل دیں گے مثلا کالج تک لے کے جائیں کہ فصیلتیوں سے اولیات تو یہ جو گاؤں ہیں یہ بڑا خاص گاؤں ہیں شاہ شار مست جو میرے پیچھے آپ کو نظر آئے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخصیت کی وجہ سے کہ اس گاؤں میں ایک لڑکا آنکھ کھولتا ہے آنکھ کھولنے کے بعد وہ تلیم حاصل کرتا ہے تھوڑی تلیم جو اپنے گاؤں میں اس کے بعد وہ لامست سے تلیم حاصل کرتا ہے پھر ان کے گار میں ایک بن جاتا ہے مسئلہ ان کے ہندان میں ایک مسئلہ بن جاتا ہے کوئی بھی پرابلم بنتی ہے جس طرح اکثر ہمارے ایریے میں پہلے تھا ابھی کام ہوگی ہے کہ ویہر والا قتل والا کوئی چانس ہو جاتا ہے تو ان پر الزام لگتا ہے جو بھی ہے حقیقت ہے جو اٹھا ہے مجھے اس کا نہیں پتا تو پھر جو ہے اس بچے کا جو لالا مصابر رہے اس کے والدین اس کو گاؤں سے لے کے کہیں اور چلے جاتی ہیں لیکن وہ بچہ جہاں پر جاتا ہے مجھے نہیں پتا لیکن وہاں پر جا کر وہ بہت زیادہ محنت کرتا ہے دل لگا کے پڑتا ہے اور پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹی ہیں وہاں سے وہ تلیم حاصل کرتا ہے اس کے بعد وہ آستہ آستہ منازل تیہ کرتے ہوئے اس وقت پاکستان کا ٹاپ صحافی جوید چودری جو زیرو پوائنٹ کالم بھی لکھتے ہیں ایکسپریس نیوز پر ان کا پروگرام بھی آتا ہے تو اس وقت وہ بچہ اس وقت جیس بچے نے اس گاؤں میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں آنکھ کھولی تھی آج وہ ایک پاکستان کا ٹاپ صحافی بان چکا ہے تو آج یہ دیکھیں اس کالج کی افتتائی تقریب ہے یہاں پر تو میں یہاں پر آئے ہوں میں یہاں پر مد ہوں انوائٹڈ ہوں تو آج تھوڑی جو جوید چودری صاحب ہیں ان کی جلک بھی دیکھیں گے اور آپ کو بھی دکھائیں گے اور جو انہوں نے یہاں پر ایک انہ کی ریڈ فاؤنڈیشن ہے جو انہوں نے سکول بنا ہے اس کی بھی جو ہے انشاءاللہ میں تھوڑی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے لیکن ایک چھوٹے سا گاؤں گاؤں میں پیدا ہو کے بھی آپ بڑے لیول تک ترقی کر سکتے ہیں بڑے لیول تک جا سکتے ہیں اگر آپ دل لگا کے پڑھیں دل لگا کے کام کریں جس شعبے کو آپ بھی کرتے ہیں دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ میرے اندر اس چیز کا ٹیلنٹ ہے پھر اس ٹیلنٹ میں جس چیز کا آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے پھر اس کام میں لگ جاتے ہیں پھر دل لگا کے آپ وہ کام کرتے ہیں تو اللہ آپ کو کامیابی ایک دن ضرور دیتا ہے جس طرح جوے چودی صاحب کو اللہ پاک نے بہت بڑا نام دیا ہے بہت بڑی کامیابی دیا ہے آج وہ پاکستان کے ٹاپ صافی ہیں تو آج ان کا جو ہے نا کیا کہہ سکتے ہیں کہ لائف دیکھنے ان کو لائف دیکھنے آیا آیا ہوں اور کوشش کروں گا کہ ان کے رشتدار جو ہے میرا ان سے رابط ہے کہ وہ اگر سیلفی کا موقع ملجے تو یہ بھی بڑی بات ہوگی ورنہ میں جو ہے نہ تھوڑی سی ویڈیو ان کی شیئر کرتا ہوں اپنے سپیچ کریں لائف دیکھنے یہ میرے پیچھے جو آپ کا سکول نظر آرہے ہیں یہ سکول ہے آج اس کا افتتاق کیا ہے جوے چودری صاحب نے یہاں پر میں ایک کریکشن کر دوں شروع میں میں نے ذکر کیا تھا کہ ریڈ فاؤنڈیشن مجھے ایک دوست نے بتایا تھا کہ جوے چودری صاحب کی ایک ریڈ فاؤنڈیشن ہے اس کے طرح یہ سارا کام کرتے ہیں لیکن یہاں پر آکے میں نے بینر دیکھا ہے یہاں پر رکھا ہے ریڈ فاؤنڈیشن تو یہ کریکشن کر لے کہ یہ ریڈ فاؤنڈیشن میں نے بولا تھا لیکن میں نے یہاں پر آکے دیکھا یہ ریڈ فاؤنڈیشن ہے اچھا جی دھوکہ یہ ہوا ہے کہ جوے چودری صاحب آئے ہیں پور گرام کارے تھے جس طرح میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کی ہے تو تصویریں میں سمیانے ان کے لئے ہیں لیکن جب میں سیلفی لینے لگا وہ باہر نکلے تو میں نے سلام لیا سیلفی لینے لگا تو وہ کہتے ہیں میں ایک منٹ آیا لیکن وہ بعد میں چلے گئے پتہ لگا کہ لاہور جانا تھا تو بڑے صافی ہیں وہ اس طرح ہی نکلتے ہیں پتہ نہیں لگنے دیتے ہیں کہ عوام پیچھے نہ لگے لیکن ہیر ان کو دیکھ لیا چلو سلام لے لیا اور ان کے کہہ سکتے ہیں ان کی ویڈیو بنا لیے لائیو ٹھیک ہے بڑا زبردست کام ہے لیکن ویسے سکول بڑا زبردست کام ہے پڑھائی کے حوالے سے یہ انہوں نے کام کیا بڑا زبردست ہے بیلڈنگ بھی بڑی زبردست ہے اور پڑھائی کے کام ویسے بھی لائیو آج گادین جی بڑا یادگار رہا ہے ایک تو جویج چودری صاحب کو لائیو دیکھ لیا ہے سیلفی تو نہیں بان سکی لیکن سلام لیا ہے ان سے ہاتھ ملایا ہے تو دوسرے نمبر پہ ہمارے گاؤں سے جو رستہ نکلتا ہے ڈنگا لالا موسا لنک روڑ جو ہے اس کو جو لنک کرتے ہیں اس رستے پہ جو ہے نا بجری جو ہے نا انہوں نے ڈالنی شروع کر دی ہے کارپیٹ روڑ مثلا شروع ہو گیا ہے تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے میں نے ویڈیو بنائی ہے وہ بھی ویڈیو انشاءاللہ آپ نے دیکھ لی ہوگی میر کرتا ہوں کہ آپ نے دیکھ لی ہوگی وہ ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دی ہے مچھر بہت زیادہ پاڑ رہا ہے کلتی سے گاڑی میں اینک پول گیا ہوں اچھا میں لاسٹ لاسٹ بار ذکر کروں گا جوے چودی صاحب کا اکثر میں نے ذکر کیا کوئی کہتا ہے لفاوہ صحافی ہے کوئی کہتا ہے اس طرح صحافی ہے مثلا جس طرح کا بھی صحافی ہے صحافت میں انہوں نے نام کمائے پاکستان کے ٹاپ جرنلیسٹ ہیں تو ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہو کے محنت کر کے ٹاپ مقام پہ آنا یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے بندے کا ذاتی ویل جس طرح کا بھی ہے اس چیز سے آپ کو کیا لینا دینا اگر کوئی غلط کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے صحیح کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے لیکن جو بندہ اتنی محنت کرے اتنی ترقی کرے تو اس کو اپریشیٹ ضرور کرنا چاہیے تو ابھی میں پہنچا ہوں دوبارہ واپس کرنانے کے ساتھ زمین پر دوبارہ دیکھتے ہیں جو یہاں پر کام ہو رہے روڑ کا تو آج تھوڑا مزید ٹائم یہاں پر دینا پڑے گا یہ دیکھیں جی یہ روڑ یہاں سے بند گیا جس روڑ کا میں پہلے شروع سے ذکر کر رہا تھا یہ دیکھیں یہ لک وغیرہ بجری وغیرہ انہوں نے ڈال دی ہے زبردست محول بان گیا ٹاپ او ٹاپ کرنانے آلے ہو انجوائے کرو اللہ نے تو اڈی سن لی ہے ہر پلے را ہی را روڑ ہی روڑ کام ہی کام انفرسٹرکچر ہر کام ہو رہا ہے ماشاء اللہ یہ دیکھیں جی زبردست ہو گیا زندہ بات جی زندہ بات ٹاپ او ٹاپ لو رہا آن جی کال کا بلاگ جو ہے نا آدھا میں آج مکمل کارم اور کرنانا جو لنک روڑ ہے جس طرح میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی تو وہاں پر کام جاری ہے کال آدھا کام ہوا تھا آدھا جو رہ گیا آج ہوگا تو اس کی تھوڑی سی ٹیٹیل اور تھوڑا سا نظارہ اس کے ساتھ اس کا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہاں کے جو کرنانے کے اوارسیز ہیں سپیشل ان کو اس چیز کی کیا کہہ سکتے ہیں ضرورت ہوتی ہے شدت سے انتظار ہوتا ہے کہ انفرمیشن ملتی رہے کہ کہاں تک کام پہنچائے تو آپ کو دکھاتے ہیں جی آدھا ہوگئے آدھا کام جاری ہے تو انشاءاللہ آدھا جہاں ہتم ہو جے گا روڑ مکمل ہو جے گا انشاءاللہ اچھا جی جس طرح کے تو انو میں شروع تھی ویڈیو جی دسے آگے دسے آگے کہ کل بھی ویڈیو اپلوڈ کیتی ہے کرنانا لنک روڈ بانڈ رہے ہیں تیہ ویکھ رو ویکھ لو مشینری آئی ہے تیہ ایتھو تک کل کام پہنچیا ہے اگوہر انہا کو مال نہیں دلیا تیہ ایک کال روک گیا ہے تیہ آج جڑا نہیں نا دوبارہ شروع کرنا ہے مثلا اوگے مال آئے ہے جا تیہ اور آرہی ہیں ڈاکٹر صاحب ہی میرا مجود نے کہ ڈاٹر صاحب اے تو اڈرلہی کہ گال کرنا تھا کال جسے تو سی ویڈیو بکھی ہو نہیں آجی ارشید صاحب بنا دی انہا وہ گیج گوج لیا چیک کیتا ہے پچھو بھی مٹائی ویہ لیے تیہ اتھے ویہ خوان کیا فیل کر دی مصلا فرق بیا کے نہیں وہ زیادہ فرق بیا میں پچھو یہ آئے نا سی سمجھا بڑا جی لوگ پہا رہی ہے جا سکیل بڑا کٹا چاچا جی نصیب صاحب بیرنا چاچا جی کے آل ہے کیسا کام ہو رہا ہے ایک کرنا ننکرے نظر نلو آسڑی ہو نظر لگ دی ہے نظر لاؤنا لگ گئی ہے نا کال مسئلہ بنے ہا کال مسئلہ بنے ہا کلیر ہو گیا کلیر ہو گیا اچھا انہوں نے مسئلہ بانگیا ہاں زیادہ بیچے لیندے پہ نچے گا جا اوکے ہو گیا اچھا جی اچھا جی چلو زبردست ہو گیا آجی صاحب مجود نے ہے عزیز ہے تھے کافی دوست آئے نے اگے بھی اسی آجی صاحب انہوں نے بھی ذکر کیتا ہے اگے بھی کیتا ہے تو انہوں سارا سیرہ کس میں جانتا ہے پہ جی یہاں منوی آکھ ہے کہ جی چنگا کام کرے انہوں اپریشیڈ کرو پہ تو اڈے کام دی بجاتی روڑ دی ایتھے مٹائی جی تکنے سے زیادہ ہوگی ہے مٹائی جڈائی 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 ساری جڈائی ہے نا جا جا تو اڈا تجربہ چلو پینڈ دے کام آیا ہے تے ایسی تو انہوں تو اڈے دے فہر ہے کھٹانا برادری نو سارے پینڈ نو ماشاء اللہ چیکدار صاحب ایتھے میرنہ مجود نے چاچیری مجود نے اچھا کام کیسا ہو رہا ہے تسی دس ہو اچھا جی تسی سے نا ہو اچھا جی تسی پٹنٹ رہنٹ رہنا لگوں بات چلانے تو چلانے تو اور آجی صاحب ٹھیک ہو رہے آجی کام کے شروع ہے یا نہیں شروع ہونڈ لگا اچھا 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 اور سارے انویدی کیر کرنی چاہیے بلکل بلکل کوئی شاہد ٹھیک ہے جی کال آج اچھا اچھا کار سڑی ہے آج ویسے داثریاں کے تھوڑا کام چال رہے ہیں کال دا ساڈٹا ہے میں جی باہو صاحب مانے چودری احتر صاحب مانے روڈ منظور کیل کروایا ہے او سارا بکھاما دیکھا کال کرانے یہ جی ڈمپر آگے بجری والا اور یہاں پر بھی مال ڈالنے لگے ہیں کام شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ اس سے پہلے کریں گے جی دعا آج ویسے دوارہ شروع ہو گیا کال جی حتم ہویا آج ویسے دیکھ رہے ہیں ان کو تھوڑا تجربہ ہے اس کام کے حوالے سے نظر رکھ رہے ہیں اس طرح روڈ بہن رہا ہے ہاں چڑھائی ٹھیک ہے آج سب چڑھائی ٹھیک ہے آج آج ویسے دوارہ آج سب نمانہ نے اس چیز دوارہ نوٹس لیا ہے آج ایٹ ویسے دوارہ دوارہ تقریباً دیڑھ سو تک دور کیجئے آج ویسے دوارہ آج ویسے دوارہ ایک سوڑتالین آگے گال کرندہ فیدہ ہو گیا یہ بلکل کیوں نہیں کسی مال شہر پورتی آرہے ماشااللہ ماشااللہ اینہ نوپتہ لگیا ہے اینہ میں اپنا جڑی کو آہی کوئی کمی بیشی کمی بیشی اور کٹ سڑی دے ٹھیک ہے اسی آپ نے کیا کتا ہے جا دکنا سے یہ چڑھائی ٹھیک ہے ایٹ بھی ٹھیک ہے بہت شاہدہ بہت شاہدہ باشااللہ بہت شاہدہ کام اچھا کرے جائے بلکل بلکل آج ہواڑ لارے ہیں آج سا میں جوڑ دے بارے زرہ دسو آج ہواڑ دا سنیں بڑی کاری کری ہے وجہ تاہاں لگتا ہے آج سا میں جوڑ دے بارے زرہ دسو سا میں جوڑ دے بلکل آج ہواڑ لگتا ہے کہ کاری کری ہے جوڑ دے بے چیاری ہے آج ہواڑ دے پینجی چلاندہ ہے اچھا ماسٹر ماثر ہے تو اسی نظر مارو جوڑ سہیلا ہے 203 کے لئے جوائنٹ لانے جوڑ دے تھوڑا مشکل ہوندہ ہے 23 لاکھے ہیں رساسہ لنگے دا اگر تھوڑا بہت ہرپتنی جی لے آکے اور بھی سٹھن لے کیوں میرا پتر ویسے تو انہوں لگ دا تجربے دی بنیاد ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اوکے ٹھیک ہے جی اوکے ماشاءاللہ جی آج روڑکا کام دوسرے دن بھی دوبارہ شروع ہو گیا جس طرح ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا وہاں پر دعا بھی کی ہے اور آجی ارشہ صاحب نے اور جو دوست وہاں پر تھے انہوں نے تھوڑا بہت دیکھا ہے کہ کس طرح کا کام ہو رہا ہے تو میرے حیال سے اثر تک جو انا روڑ اندازن میرے حیال سے مکمل ہو جائے گا ٹھنہ ٹھن پھر ٹاپ کا رستہ ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ جتنے بھی ہیں میرے گاؤں کے عورتی جاملے کے لیے میں ویڈیو بناوں گا موٹر سائیکل پر سارا رستہ آپ کو دکھائیں گے تو آج کی ویڈیو یہاں پر وائنڈ اپ انشاءاللہ جدی رہی تو کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی پاکستان سمیت دنیا بر میں دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے اللہ حافظ اپنا بہت زیادہ ہیار رکھنا پاکستان زندہ بھار